السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شکری بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کے بعد سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا لگتا ہے کہ بجٹ کو اپنے حق میں دیکھ کر اشرافیہ نبی سے خوب سراہ ہے حقیقت یہ ہے کہ شہباز سرکار نے بجٹ میں تنخوادار طبقے پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب اور اوری نے فرمایا کہ تنخوادار طبقے پر ٹیکس لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے کوئی دس فیصد سے تیرہ فیصد تک لے کر جانے کے لیے ٹیکس لگانا ضروری ہے کہ جو ٹیکس بیرے سے اس کو وسیع کرنا ہے ٹین پرسنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس سمپلی نوٹ سسٹینیبل اس کو ہم نے ابلے دو سے تین سالوں میں تیرہ فیصد کے قریب اگلے تین سال میں ہم اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو لے جا سکیں دوسری طرف پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا ابتدائی آداد و شمار سے تو لگتا ہے کہ جیسے تھا ویسے ہی چلے گا کہ بنیاد پر بجٹ پیش کیا گیا ہے اگر کوئی خاص ریلیف نہیں دیا گیا تو کوئی نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا سلکھ کورٹ کی بات کریں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط لکھنے کے بعد ججز عدالتی معاملات میں عمل دخل کو برداشت کرنے سے بظاہر انکاری ہوتے جا رہے ہیں سرگودہ میں اس اداد دہشتگردی عدالت کے جج محمد عباس صاحب نے لہور ہائی کورٹ کو رپورٹ پیش کی اور آگاہ کیا کہ سیاسی کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے حکومت اور خوفیہ اداروں کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس پر لہور ہائی کورٹ نے اس خود نوٹس لیتے ہوئے آج سمات کی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے آئی جی پنجاب راکٹر عثمان انور سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے وہ بندہ ڈھونڈا ہے جو جج صاحب سے ملنا چاہتا تھا جس پر آئی جی صاحب نے جواب دیا کہ عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی جج صاحب کے حکم پر ہم نے انکوائری کرائی ہمیں سب سے پہلے عدالت کے علاقے کی جیو فینسنگ کرانی ہوگی مگر ڈیٹا کا مسئلہ ہے سلامباد ہائی کورٹ نے ٹیلی فون کمپنیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی کو موبائل ڈیٹا نہیں دیں گی ہماری وزارت داخلہ پنجاب اور وفاقی وزارت داخلہ کے ساتھ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جائے عدالت نے سوال کیا کہ آپ نے کس قانون کے تحت وکلا اور سائلین کو عدالت جانے سے روکا جس پر آئی جی صاحب کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے خاص خطرہ موجود تھا ہم نے دفعہ 144 نافس کی تاکہ لوگ اکٹے نہ ہو سکے اور اسی لئے راستے بند کیے گئے اس پر چیف جسس صاحب نے جواب دیا پھر تو ساری عدالتیں ہی بند کر دیتے ہیں آپ مجھے کوئی قانون بتا دیں کہ کس قانون کے تحت عدالت میں جانے سے روکا گیا آپ پھر کرفیو کیوں نہیں نافس کر دیتے کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا دوسری جانب وکیل سلمان اکم راجہ نے دلائل دیئے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سزا موتلی کی درخواست پر دس دن اور مرکزی اپیلوں پر تیس دن میں فیصلہ کیا جائے مزید وکیل سلمان صفدر صاحب نے عدالت میں دلائل دیا اور صدا کی کہ بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی سزا عید سے قبل موتل کر دیں دلائل دینے کے لیے وہ تیار ہیں جس پر جج صاحب کا کہنا تھا کہ میں عید سے پہلے سزا موتلی کی درخواست پر فیصلہ کروں کا چاہے فیصلہ جو بھی ہو عدت میں نکاح کیس ہو حتک عزت بل ہو صحافیوں کی پکڑ دھکڑ ہو یا سیاسی رینما بالخصوص خواتین کی خواتین ورکرز کی گرفتال ایسے اقدامات نے حکومت کو نہ صرف مقامی سطح پر عاملیت کی ثانوی شکل بنا دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ حکومت ملکی رسوائی کا بائز بنی ہوئی ہے ایسا ہی ایک بے تکہ فیصلہ اور بھی کیا گیا کہ جو تھا کہ جتنے بھی سمندر پار پاکستانی کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کی پاکستان کی شہریت منسوخ کر دی جائے گی اس حوالے سے برطانیہ میں ای بی ای نیوز کے بیورو چیف چودری تبریز صاحب نے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں سے بات کی ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے آئیے جانتے ہیں جی لینہ یہ جو حالیہ نوٹفکیشن ہوا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے اسائلم اسیکرز کو جو بیرونی میں ملک میں عباد ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ جاری نہیں کیے جائیں گے برطانوی قوانین کے ماہر کناندان ہیں اور پاکستان کے قوانین میں بھی گری نگاہ رکھتے ہیں بیریسٹر مرزا صفدر اقبال پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جس شخص کے پاس نیشنالیٹی ہے پاکستان کی اس کے پاسپورٹ یا نیشنل ایڈنٹی کارڈ کو رکا جائے جو ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ایسا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے ملک میں کہ جس کی بیس پہ وہ اپنی جان بچا کے برطانیہ میں آ جاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یہاں سے پیسے کما کے ادھر ہی بیجتے ہیں تو گورنمنٹ پاکستان ان کے مستقبل کے لیے ان کو ویزا لینے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ ریکوائرمنٹ ہوگا وہ بند کر دیا گیا ہے یہ نائی انتہائی انصافی ہے جو ریفیوجی ہوتے ہیں ان کو اپنے کنٹی سے اور زیادہ کاؤپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس مراسلے کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ ان ریفیوجیز کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جیڑا بندہ تھے آندھا پردے یورپ دیویچی یا آٹ آف کنٹری جیڑا بھی آندھا ہے صرف مجبوری دیتا ہے لیکن انہوں نے بہت غلط فیصلہ کیتا ہے انہوں نے واپس لانا چاہیے حکومت اگر ہے ہی پیل کرنے کا پلیز فیصلہ واپس لانے جتنے بھی لوگ کام کر دینے یا جتنے بھی لوگ پیسے تھے کمانے پاکستان ہی پیش دینے نا حکومت پاکستان نو ہے واپس لانا چاہیے دا پاکستان کے اندر اٹ دی سیم ٹائم یہ ان کے ہم رائٹ کی سویر وائلیشن ہے اور ناظرین گزشتہ روز جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اوپوزیشن نے تو اس پہ بھرپور احتجاج کیا ہے یہ بجٹ نیچولی سیلریڈ کلاس پر مزید برڈن جو ہے وہ ڈالتا ہوا دکھائی دے رہے لیکن اس پہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں جوئن کر چکے ہیں سٹوڈیو میں اسلام علیکم سر بہت شکریہ جوئن کرنے کے لئے اباسی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا ریاکشن اس بجٹ کے حوالے سے کیا تھا یہ ریاکشن کیا بجٹ پر کیا رہی ہے آپ نے آپ پیشلے پانچ سال کے بیس سال کے بجٹ اٹھانے یہی ہے ہر دفعہ آپ کے سازات بڑھ جاتے ہیں اور بنیادیت میں سودھ بڑھتا ہے انٹرس پییمنٹ جو ہے اور اس کے لئے آپ اضافی ٹیکس لگاتے ہیں عوام پہ اور پھر بھی خسارہ ہوتا ہے اس بجٹ میں بھی آٹھ ہزار پانچ سو ارب کا خسارہ ہے انہیں سال آپ آٹھ ہزار پانچ سو ارب مزید کرزہ ایڈ کریں گے اور آپ نے اس دفعہ اضافی ٹیکس بھی تقریباً چار ہزار ارب کے عوام پہ لگائیں ہیں جس پر میں گروس نہ ہوئی ہو ایکانومی تو وہی کھڑی ہے یہ چار ہزار پانچ سو ارب آپ عوام کی جیب سے نکالیں گے یہاں آپ زداری صاحب کو بٹھا دیں عمران خان صاحب کو بٹھا دیں بجٹ یہی ہوگا یہ چند سالوں کی بات ہے یہ پاسیبل نہیں رہے گا بجٹ برانہ آپ کا سود اور اتقرضہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ بجٹ نہیں بنا پائیں گے سر مطلب سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر کمارہ ایک شخص دس ہزار ہے اور سپینڈ کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار تو یہ فارمیلہ جو ہے یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ملک کو جی اسی لئے نا کہ آپ کے اگر آپ انہی لوگوں پر ٹیکس لگاتے رہیں گے بعددر — جو بچارے بائیس پچیس لاکھ تیس ادا کرتے ہیں واقین پاکستان ٹیکس ادا ہی نہیں کرتا صرف پاکستان میں بائیس پچیس لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کرتے ہیں تو آپ انہی کے ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں ٹیکس ادا کی لگائی جاتے ہیں نون فائلر کیٹگری بنائی ہوئی ہے نون فائلر وہ آدمی ہے جو کہتا ہے میں آپ کی کی ملکی قانون کو نہیں مانتا میں ٹیکس نہیں ادا کروں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ٹیکس نہ ادا کرنا جب کوئی گاڑی باڑی خریدے ہو کے گھر خریدے ہو کے تو تھوڑا ٹیکس زیادہ دے دینا مجھے میں یہ پچھلی کئی خودوں سے پوچھ چکا ہوں یہ بتائیں کہ نون فائلر کون سے کانون کے اندر موجود ہے یا آپ کیوں نون فائلر کہتے ہیں کسی کو نون فائلر بجنے میں اس ملکہ آپ کانون بنا رہے گا آپ بھی نون فائلر ہوگا آپ کو لگتا ہے مطلب نون فائلر کیلئے تو آپ نے وہ شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم دے دیا بظاہر اتنے اگریسیو لی کوئی آنا چاہے گا نہیں وہ رکھی ہے کوئی زمین وارہ بیچیں گے یا آگے پیچھیں گے اس قسم کے ٹرانزیکشن پر رکھی ہے ٹیکس تو ان سے نہیں لے رہے آپ وہ انکم پر وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو وہاں بھی نہیں دیں گے وہاں بھی یقین کریں وہاں بھی نہیں دیں گے لوگ راستہ نکال لیتے ہیں ان چیزوں کا بلکل ابائی صاحب آپ نے جب وزارت عظمہ کا چارج سمالا تھا آپ نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ ٹیکس نہ دینا سب سے بڑا آپ نے اس کو جرم قرار دیا تھا سب سے بڑا جرم ہے جب آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے یہ اس ملک کے ساتھ جلم ہے اس ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جو آپ کی جگہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جو آدمی ٹیکس ادا نہیں کرتا اس کے جگہ غریب آدمی ٹیکس ادا کرتا ہے ان ڈائریک ٹیکسیشن آتی ہے اب جی ایس ٹی آپ نے ایک پٹن بڑھا دی ہے ہر چیزی قیمت ایک فیصد بڑھ جائے گی تو وہ کونہ یہ کیوں ادا یہ کیوں لگا ہے کیونکہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے اور آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ٹیکس چھوڑ ہیں جی بلکل کیوں نہیں ان سے وصول کر پاتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کے پاس ایک بلکل بڑا آسان نظام موجود ہے شناختی کارڈ کی صورت میں آپ اس ملک کے ہر آدمی کو جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پوٹینشل ٹیکس پیئر ہے وہ کہہ دے ایک ایپ بنا دے کہہ دے میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے میں انکم ہی نہیں ہے جس آدمی کی انکم ہوگی ایک سطح سے زیادہ ہوگی اس میں ایک حصہ دار آجاتا ہے اس کا نام حکومت پاکستان لیکن حکومت پاکستان کو کوئی بھی 35 فیصد ٹیکس نہیں دے گا ہر آدمی چوری کرے گا نون فائنل بن جائے گا 30 فیصد بھی نہیں دے گا ہم نے 2018 میں 3 سلاب کر دیئے تھے 5, 10 اور 15 فیصد دو مہینے ایپلیمنٹ بھی ہوئے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ریورس کیا تھا ہم نے حکومت میں بجٹ حالانکہ ہمارے حکومت 31 مہے تک تھی بجٹ بنایا فرنیس بل پاس کیا اور آپ نے بقاعدہ طور پر یہ بھی کہا تھا کہ مرلہ وار یہ کم ہوتا رہے جی مرلہ وار کم بھی ہوگا اور اس سے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے لوگ 35 فیصد ٹیکس چوری کریں گے 15 فیصد نہیں کریں گے اور نظام آپ کے پاس موجود ہے میں آج بھی کہتا ہوں اس ملک کے ہر شراختی کارڈ ہولڈر وہ کہہ دے میرا کوئی انکم نہیں یہ بات ختم ہو جائے گی میں سے پوچھوں گا نہیں لیکن جب وہ اخراجات کرے گا پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ حق ہے حکومت کا پوری دنیا سرے چلتی ہے لوگ کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا سرے چلتی ہے سر آپ کہتا ہے نظام بھی موجود ہے implementation نہیں ہو پاتی intent نہیں ہے اہلیت نہیں ہے جی بلکل صلاحیت نہیں ہے حمد نہیں ہے حمد چاہیے آج وہ سوال بھی وزیر خزانہ صاحب سے آج ہمارے بلکہ ایک کلیگ ہیں سناولہ صاحب انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا پینتالیس ہزار والے کو آپ نے اس کی سم بلوک کر دی لیکن آپ کا جو اشرافیہ ہے آپ کے جو تمام بیوروکرائٹس منسٹرز آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں گیارہ رب ڈالرز جو ہیں آپ نے دبائی میں سنمایہ کاری کر لی دبائی لیکس میں اتنا کچھ سامنے آ گیا آپ نہ موسیل نکوی صاحب سے سوال کر رہے ہیں نہ کر سکتے ہیں یہی بات ہے کہ ہمیں کوئی نہ پکڑے ٹیکس نظام نہیں بنے گا ٹیکس دینا کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے آپ نظام بنائیں ہر ایسے ٹیکس وصول کریں یہ بنیادی بات ہے کسی کی پراپٹی ہے دبائی میں ڈکلیئر نہیں کی پاکستان میں ریزیڈنٹ شہری ہے آپ کا کام ہے اس کو پیچھا کرنا آپ کو اس چوئیس نہیں ہے کہ میں نہیں ویسے نہیں پوچھوں گا یہ جناب کوئی بڑا سیاستدان ہے کوئی جج ہے کوئی فلانا ہے یہ بات نہیں ہے آپ کو پوچھنا ہے امنیسٹی سکیمز ملی ہیں لوگوں کو جس کے پاس تھا ڈکلیئر کر دیتا وہاں پہ لیکن میں آمدن کی بات کر رہا ہوں ایسیٹس کو ایک طرف کرنے آمدن آپ اخراجات کر رہے ہیں آپ کی ملکہ بجلی کا بل کتنا ادا ہوتا ہے کتنے خرب ادا ہوتا ہے وہ لوگ کہاں سے پیسہ لاتے ہیں وہ آمدن ہے لیکن تیس ادا نہیں کرتے آپ پارلیمنٹ دیکھ لیں آپ پارلیمنٹ کا مجبوئی جو ٹیکس کی ادائیگی اس کو دیکھ لیں کہ ملکہ پارلیمنٹین نے اتنے غریب ہیں کہ وہ چند کروڑ پر ٹیکس ادا کرتے ہیں سارے مل کر یہ بدنصیبی ہے کہ جو لوگ ٹیکس لگاتے ہیں میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں میں نے اس وقت بھی کہایا آج بھی کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہیں اور خود ٹیکس ادا نہیں کریں سار آپ نے جس طرح سے شروع میں کہا کہ بیس سال سے یہی کچھ چلا آرہا ہے یعنی کہ ایون آپ کے ادوار میں بھی یہی کچھ چل رہا تھا یہی بجٹ تھے ہم نے کوئی جدت نہیں دکھائی کوئی ریفارم نہیں کیا بس یہ اکاؤنٹنگ ہم پھر اس کو سٹیبلائزیشن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سٹیبلائز ہو رہی ہے ایکانومی ہم سن رہے ہیں موجودہ حکمرانوں سے پھر سن رہے ہیں سٹیبلائزیشن مطلب مزید کرزے لے کر آئی ایم ایف سے یا دیگر ممالک سے سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے کرزے بھی آپ لے رہے ہیں اور عوام پر بوجھ بھی ڈال رہے ہیں آپ کی ایکانومی کیا پچھلے سال کے مقابلے میں گھروں کی ہے اس نے کیا آپ کی روپیہ کمزور ہوئے ہیں کہ دولر مضبوط ہو گیا تو مہنگائی نہیں آپ نے اضافی ٹیکس جو پچھلے سال آپ کی انکم تھی جو آج انکم ہے اس کا جو آپس میں فرق ہے وہ اضافی ٹیکس ہیں وہ چار ہزار ساڑھے چار ہزار عرب جو ہے آپ نے عوام کی جیب سے نکال لیا ہے اور آج بھی ان کو بتایا بھی گیا وزیر خزانہ صاحب کے پاس جواب نہیں تھا جب ان کو بتایا جایتا ہے کہ سینٹ ہو پرائم منسٹر ہاؤس ہو تمام ان کی اپنی منسٹری ہو سب کے اخراجات بڑھائے گئے ہیں اس پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا وہ بھی ساڑھے چھے سو سے آٹھ سو انتالیس میں چلا گیا ہے دو سو عرب وہاں بھی بڑھا ہے مہنگائی ہوئی ہے نا آپ نے ترخائی بڑھا دیئے ترخائی بھی آپ یقین کریں کہ اس بیچارے جس کی پچیس پیزر بڑھائی ہے وہ بھی بیسک انکم بڑھائی جاتی ہے اور ٹیس پر اضافی لگا دیئے تو وہ گارت بہت دس پیزر بھی لے کے نہیں جائے گا اور سر یہ پیٹرولیم لیوی اور یہ سب پہ ٹیکسز لگا کے یہ تو پھر انفلیشن یہ پھر کیا موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا یہ سسٹین کر پائے گی عوامی پریشر دیکھیں میں پہلے کہا ہے کہ آپ کسی کو یہاں بٹھا دیں اگر وہ ریفارم نہیں کرے گا وہ جدت سے کام نہیں کرے گا وہ ٹیس نیٹ نہیں بڑھائے گا اس ملک کے جو اشرافیہ ہیں جو سو کالڈ ان کے پیچے نہیں جائے گا ٹیکسٹوروں کے پیچے نہیں جائے گا تو پھر ملک نہیں چلے گا پھر آپ کو یہی کرنا پڑے گا رائیٹ اچھا اور ساتھ ساتھ مفتا صاحب نے کل کہا کل جو سٹیل اور سکراب پہ جو ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں مفتا صاحب کہتے ہیں یہ پرچی بہت بڑی ہے جس کی وجہ سے یہ اقدام کیا گیا ہے پتہ نہیں مفتا صاحب نے کسی مزار میں کیا ہو گیا دیکھیں یہی وہ خرابیاں ہیں جب آپ عوام پہ ٹیکس لگائیں گے آپ چھوٹ دے رہے ہیں اس کی وجہ بتائیں کہ ہم چھوٹ کیوں دے رہے ہیں تو آپ نے تو پہلی کہہ دیا پوائنٹ پوائنٹ وان پرسنٹ جو پوائنٹ وان پرسنٹ جنہوں نے پورا کیاپچر کیا چوکس کروڑ کا پوائنٹ وان پرسنٹ پتہ نہیں کیا بنتا ہے اور چار ہزار ارب روپے تک کی ان کو اگزمشنز مل رہی ہیں تو یہ اس طرح سے ملک کو کس ڈیریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ نہ انٹینٹ ہے اور نہ ہی یہ صلاحیت رکھتے ہو اور پھر یہ جو یہ بات کرتے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی لائے بغیر عباسی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ معاشی استقام یا پھر اس سے جڑا جو آپ سرمایہ کاری کی باتیں کر رہے ہیں اب چین کا دورہ کر کے آئے ہیں موجودہ وزیر آزب اپنے پورے ڈیلیکیشن کے ساتھ کوئی آ کے سرمایہ کاری کرنے مانگے گا اس ملک میں سرمایہ کاری کب ہوئی تھی اس ملک میں اس وقت کا نام بتا دیں جس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوگا پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی الیکشن چوری ہوں گے آپ کی عدالتیں کام نہیں کریں گی ریلیف نہیں دے پائیں گی تو پھر وہاں پہ کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے لوگ تو یہاں سے باہر جا کر دبائی میں دنیا کا ہر ملک سے انویسمنٹ آتی ہے تیسری بڑی انویسٹر پاکستانی ہیں اس سال تیسرے بڑے یعنی دبائی کے اپنے لوگوں سے زیادہ پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے لاس ٹائم ہم پچھلے سال پانچوے نمبر پہ تھے اب ہم تیسرے نمبر پہ ہیں روس اور یو ای کے لوگوں کو ہم نے بیٹ کر دیا تو یہ یہ آپ کو معاملات کو بدلنا پڑے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں سیاسی استحقام اور یہ بات اس بات کا ذکر آپ مزیر خزانہ کی تقریر کے جو آخری پیرا گرافز کو پڑھیں اس بات کے ذکر انہوں نے بھی کیا ہے اگر ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے سیاسی استحقام نہیں آئے گا یہ تفریق دور نہیں کریں گے تو معیشت مضبوط نہیں ہوگی بجڑ کامیاب نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ سب کو اکھٹے کرنے میں آپ سپریم کورٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے چیف جسس صاحب کیونکہ انہوں نے تو اشارہ ہے آپ کو یاد ہو کرنا اب امنمنٹس کیس میں بھی انہوں نے یہ اکشارہ عمران خان صاحب کو بھی یہی بات کہی کہ عمران خان صاحب بھی مذاکرات کی طرف آئیں اور ان کی طرف دیکھا جا رہا ہے اور تمام جو ہے وہ سٹیبلیٹی رانے کے لیے سو آپ کو لگتا ہے کہ ہی ویل بی ایبل ٹو پلے ار رول کوئی رول پلے کریں چھ ساتھ لوگ ہیں آج ملکی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں اگر ان کے اندر بھی تفریق رہے گی اگر وہ بھی بل کے بارے میں نہیں سوچیں گے اپنی کرسیوں کے بارے میں سوچیں گے آج کرسیاں ایک طرف کر دیں آج ملکی مسائل کا حل ڈھونے مسائل پیچیدہ اور مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے کیا آپ کا بجٹ امپروو کیا ہے پچھلے سال کے بجٹ سے یا پان سال کے پہلے کے بجٹ سے یا دس سال یا بیس سال یا تیس سال بتدریج ایک زوال ہے وہ زوال اب بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ آپ اس کو بیلنس نہیں کر پائیں گے آج تو آپ نے زیادہ انکم شو کر کے جو اضافی ٹیکس لگائیں گے وہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا آپ نے اس کے بابجود ساڑھے آٹھ ہزار کا خسارہ دکھا دیا بجٹ کو ایک طرح بیلنس تو کر دیا اب ثوبے ہوں کہتے ہیں ہم نے ٹیکس فری بجٹ لگائے ہیں بھائی یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے ٹیکس فری تو آپ ٹیکس بھی لگائیں گے تو پھر وفاقی حکومت لگائے گی آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں جو نیسی ایوارڈ ہے اس کے تحت ذمہ داری بھی قبول کریں بھیجی کی چوری ہوگی ہے ذمہ داری سبائی حکومت کی ہے گیس چوری ہوگی ہے ذمہ داری آپ کی ہے ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہا پولیس آپ کے پاس ہے یہ اب ہم اپنے ان اس اس میں اپنے ببل میں نہیں رہ سکتے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں میں ادھر بیٹھا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ ہوں میں جاج ہوں میں سیاستدان ہوں میں عبران خان ہوں میں نواز آپ کو اکھٹے ہونا پڑے گا ملک کے لیے آپ کیا چوائش اب نہیں رہی سر لیکن اکھٹے ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں ایک وہ عبران خان صاحب ہی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بات ان سے کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہو سو ان کو گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے ایساسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرح دیکھنا چاہیے جب وہ اقتدار ڈھوننا چھوڑ دیں گے یہاں ان کرسیوں کو چھوڑنا پڑے گا سب کو پھر جا کے آپ کو راستہ نظر آئے گا یہی نیوشیڈ کریں گے کہ الیکشن چوری ہو گئے مجھے اقتدار میرا ہے مجھے دے دیں وہ سب تک ان کی بات درست ہو لیکن کہ آج یہ ملک کا سب سے یہی بڑا مسئلہ ہے یہ ہے مسئلہ میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن چوری کریں گے اس تحقام نہیں ہوگا ملک آگے نہیں چلے گا لیکن آج ذرا ان تیزوں کو ایک طرف رکھ دیں آپ بیٹھے ہو جب ملک میں نظر آئیں گے ملکی عوام کو تو آپ کو ایک بہتری آئے گی ملک کے اندر تفریق میں ہمیشہ خرابی ہوگی سو عباسد صاحب آپ کہہ رہے ہیں جہاں پر اپنی سب کو اپنی کرسیوں کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کرسیوں کا لالت چھوڑ دیں ملک کی مفاد کا لالت شروع کر دیں جو اس وقت اقتدار پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس قسم کا ایک فارمیلہ ایڈاپٹ کرنے مانگیں گے آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا یہ لیلشپ یہ ہوتی ہے کہ جو آگے کے مسائل کو آج دیکھ لے ان کو آج سے حل کرنا شروع کر دیں آپ کے مسائل تو آج سے کئی اشرے پہلے حل ہونے چاہیے تھے آپ نے نہیں کیے اب وہ بہت پیچیدہ ہو گئے آج نہیں کریں گے کلور زیادہ بہت چیدہ ہو جائیں گے آپ نے بھی چونکہ یہ تمام مسائل کو اسسس کرتے ہوئے آپ نے ڈیسیشن لیا اور اپنی سیاسی جماعت آپ نے بنائی بقائرہ طور پہ کب لانچ ہوگی وہ بھی آپ سے ضرور جانا چاہیں گے